بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال محدود حج ہوگا اور داخلی آزمین شریک ہوں گے صرف یہ سعودی عرب کی طرح سے فیصلہ ہو چکا ہے اور باہر کنٹری سے کوئی بھی حج کے لیے نہیں آسکے گا وہ آزمین جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کی رکم کی واپسی کا معاملہ تو ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ چونکہ سعودی عرب نے پہلے ہی منع کر دیا تھا ساری کارروائی کرنے سے روک دیا گیا تھا لہٰذا ان کی جو رکم ہیں وہ کہیں استعمال نہیں ہوئی اور کہیں پھسی ہوئی نہیں ہے لہٰذا ان کو ان کی سو فیصد رکم واپس ملیں گی اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور کی اوفیشل ویب سائٹ پر جو میسج اور انفرمیشن آئی ہے اس کو ہم آپ تک شیئر کرنے والے ہیں پیر نورولا قادری کا کہنا ہے کہ حج کی محدود پہمانے پر ادائیگی کے سعودی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے این مطابق ہے سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جس کے لئے ہم شکر گزار ہیں عالم اسلام کے حجاج کرام کو وبا سے بچانے کے لئے ایک مشکل مغردانش مندانہ اقدام ہے دنیا بھر میں جاری اس موزی وبا کے پھیلاو کی روک تھام کے لئے سعودی فیصلے کی تائید کرتے ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکومت نے ہمیشہ حجاج کے لئے بہترین سہولیات کو یقینی بنایا ہے حجاج اکرام کی ہر ممکن بہبود کے لئے خادم حرمن شریفین کے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے وزیر مذہبی امور نے پاکستانی حجاج اکرام کو رکوم کی واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے ضروری امور تیہ کرنے کے بعد حجاج اکرام کو بذریہ ایس ایم ایس اطلاع کر دی جائے گی پاکستانی حجاج کو رکوم کی واپسی کے لئے طریقہ کار کا اعلان جلد کیا جائے گا ایک اور ذرائع کے مطابق وزیر مذہبی امور آزمین حجاج کو ان کی رکوم کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں بہت جلد بذریہ میسج ایس ایم ایس مطلع کرے گی آزمین حج سبر و تحمل کے ساتھ وزیر کے میسج کا انتظار فرمائے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پیسے رکھ لیا جائیں اور ہمیں اگلے سال کی گارنٹی دی جائے کہ ہمیں اسی پیسوں سے اگلے سال حج کرائے جائے گا بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ پیسے واپس کر دی جائیں اور اگلے سال ہمیں موقع دیا جائے جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیسے جمع کرائیں اور ان کو اگلے سال پہلا چانس دیا جائے بغیر قرآن تازی کے آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے کہ عام طور پر جب حج کا فرم فیل کیا جاتا ہے تو تین ذرائع فرام کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ کو اطلاع ملتی ہے ایک فون نمبر دیا جاتا ہے ایک ایمیل آئی ڈی دی جاتی ہے اور ایک گھر کا ایڈرس اگر آپ نے اپنے گھر کا ایڈرس غلط لکھ دیا ہے یا وہ شناکتی کارٹ سے میچ نہیں کرتا تو بھی پروبلم ہو سکتی ہے آپ تک لیٹر نہیں پہنچ سکتا اور اگر آپ نے فون کی سم بدل دی ہے تو بھی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ ایمیل آئی ڈی بھی اپنا چیک کرتے رہیں اس سے ساتھ بھی محتاط رہیں جیسے ہی کوئی اطلاع آتی ہے آپ کو اسی چینل پر یا آپ کا اپنا چینل ہے علم کا خزانہ اسی پر آپ کو اطلاع ضرور مل جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اس بار نہ صحیح تو نیکسٹ یور صحیح انشاءاللہ جیسے ہمارے رب کی مرضی بی اپنیسٹک خوف فر بیسٹ بی ریڈی فر دی ورسٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزا کرلہ